السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت مغرب کی تین رقات نماز فرض کس طرح سے ادا کرے آئیے پورا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو پر بنے رہیے گا چلیے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں نیت کا طریقہ نیت کچھ اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے تین رقات نماز فرض اس وقت مغرب کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندوں تک اٹھائیں پھر دونوں ہاتھوں کو سنے پر اس طرح سے باندے کہ دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی ہتیلی کی پشت پر رکھے اس کے بعد میں سنا پڑے یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالیٰ زد و قولہ الہہ غیر اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑے اور اس کے بعد میں سورة الفاتحہ یعنی کہ ایک مرتبہ پڑیئے ایک مرتبہ کوئی سی بھی ایک سورت آپ پڑھ لیجئے جو بھی آپ کو یاد ہو اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں رکو میں اتنا ہی جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں رکو میں سبحان رب العظیم تین مرتبہ آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد میں رکو سے خڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر کھڑے نہ رکھیں بلکہ دائنی طرف نکال لیں اور خوب دب سمٹ کر سجدہ کریں سجدے میں سبحان رب العالی تین مرتبہ کہیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان رب العالی تین مرتبہ کہیں یہ ایک رکعت نماز مکمل ہو گئی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائے دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑنی ایک مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھیں ایک مرتبہ کوئی سے بھی ایک صورت پڑھیں اور رکو کریں اور دونوں سجدے مکمل کریں اور تیشد میں بیٹھ جائیں تیشد میں آپ کو ایک مرتبہ اتیات پڑھنی ہے اتیات اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سامنے اسکرین سے اسکرین چھوٹ اپ لے لیجی اتیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائیے تیسری رکعت میں صرف ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے کوئی بھی صورت اس کے بعد نہیں پڑھنی ہے رکو کریں اور دونوں سجدات مکمل کر کے تیشد میں بیٹھ جائیں تیشد میں آپ کو ایک مرتبہ اتیات پڑھنی ہے ایک مرتبہ دردی ابراہیمی پڑھنی ہے دردی ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معاشورہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے دعائے معاشورہ گریات نہیں ہے تو آپ ربنا آیت اینا کی صورت کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے نماز مکمل ہوتی ہے اور آپ سلام پھیر کر اپنے نماز مکمل کر لیے